جس کے مطابق انہوں نے یوگوسلاویہ کو توڑنا تھا مرکز پہ کمزور حکومت مسلط کی اس کے بعد صوبوں میں فساد برپا کیا فیڈرل آمی کا تصادم کرایا صوبوں کے ساتھ ایکنومک کلاپس بجلی پانی اور گیس کا فساد آٹے دال چینی کا بہران یہ سب کچھ یہ یوگوسلاویہ میں کر چکے اور جب مکمل طور پر وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا پھر نیٹو اپنی فوجے بے داخل کر کے اس کے اندر ایک پیس ایگرمنٹ کرتی ہے جس کے تحت یوگوسلاویہ کو توڑ کر چھ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا اب پاکستان پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے اب یہ مسلمان ملت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے آج انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد کہا تھا فورٹی سیون کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسے ہم بچے ہوئے ہیں نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسے ہم بچے ہوئے ہیں جب ہم نے سوویٹ یونین سے ٹکر لی دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا نہیں ہم ہیں وہ نہیں ہیں جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا میں آکے threat کرتا ہے we'll make a horrible example out of you اللہ کے فضل سے we are still here and we'll make a horrible example out of you انہوں نے پاکستان پر sanctions لگائیں کہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے ہماری اس جنریشن میں جو 70s اور 80s میں ہمارے بڑے گھت رہے ہیں اس میں جو ہمارے سائنس دان ہیں ہماری تاریخ کا سب سے secret operation تھا یہ پوری دنیا میں مسلمان ہمارے آپ جیسے graduates پورے بچے پھیل گئے اپنی زندگیاں تباہ پر بات کر دیں ہمارے سینکڑوں بچے ایسے ہیں young scientists ہمارے agents ہمارے ISI military intelligence کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے جو پوری دنیا میں مارے گئے اور ہم کو آج پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کن گلیوں میں کن تاریخ راستوں میں شہید ہوئے ہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ چیزیں پاکستان پہنچنا شروع ہوئی اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ اسی کی دہائی میں اللہ کے حکم سے میک ایٹمی طاقت بن چکے تھے لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا اسرائیلیز نے جو ڈیویڈ بن گوریان نے ان کو نصیت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی اس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمان ملکوں کو ائر فوس کور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریا ایجپ مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ائر فوس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی دستے جاتے ہیں اور اللہ کے خوم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ 1965 میں اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ائر فوس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں ایم ایم عالم صاحب تیس سیکنڈ میں پانچ انڈین جہاز شروع میں مار کے گراتے ہیں اس کے بعد انڈین کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں اللہ کے فضل سے 1967 میں بھی دیسٹرائیلی ائر فوس خطرہ جو مسلمان ملک کا ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے 74 میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملک چیلنج ہوتی ہے عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے پھر پاک فوج جاتی ہے پاکستان ائر فوس جاتی ہے ہمارے ائر ڈیفنس یونٹس جاتے ہیں اور پھر مسلمان ملکوں کا دفعہ کیا جاتا ہے 1995-1996 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سربز کے خلاب مقابلہ کرتے ہیں اور آج یورپ میں اگر تو مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فل سے پاکستان نے ان کی مدد کی تھی 1981 میں اسرائیلیوں نے ایراک کا ایٹمی ریاکٹر تباہ کیا 1984 میں یہ پاکستان کا ایٹمی ریاکٹر تباہ کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت ہمارے پاس ایف سکسٹینز تھے لیکن ایف سکسٹینز کی ہماری اتنی رینج نہیں تھی کہ ہم اسرائیل پہ جوابی کارروائی کرتے اور واپس آتے پاکستان نے تھرٹ کیا دیلی کو اور اسرائیل کو دونوں کو کہ ہمیں نہیں پتا جہاز کس طرف سے آئیں گے ہمیں نہیں پتا جہاز کی وارننگ اس کی اوپر مارکنگ کس کی ہوگی ہمیں ایک بات جانتے ہیں اگر کہوٹا پہ باومنگ ہوئی تو اس کے بعد دیلی اور تلویف کو ہم فلات کر کے رکھ دیں گے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ ون وے مشن ہے ون وے مشن ہے صرف اسرائیل پہ آپ باومنگ کے لیے جا سکتے ہیں واپس نہیں آسکتے ہیں کون وولنٹیر کرے گا would you believe it انٹار ایف سکسٹین سکارڈن had raised their hands they were volunteering for this 1998 میں اللہ کے فضل سے ہم نے نیوکلئر ایکسپلوجن کیا اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر مراقع تک مسلمانوں نے اس طرح چراغہ کیا جیسے پوری امت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا 28 ماہ 1998 اس دن فلسطین کی بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا now we are a nuclear power don't look at the stones in our hands look at the bomb in پاکستان we are coming after you اور فورتھ جنریشن وار جو اس وقت ہمارے پاس ہو رہی ہے آئیں اس کی شکل آپ کو دکھا دیں پاکستان کے اندر ایک انکامپٹنٹ حکومت miss manage economy ایسی ایکانومی جس کو صرف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک چلا رہا جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بجلی پانی اور گیس کے ریٹس بڑھایا جا رہے ہیں ملک میں فساد برپا کیا جا رہا ہے انٹر پروینچل فساد صوبوں میں لڑائی اور تصادم تحریک طالبان اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگردوں کو تیار کر کے کہ پاکستان کے اندر سویل وار اس طرح شروع کر دی جائے کہ یہ ہنگامہ پروپیگنڈا کیے جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار خطرے میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان کی آرمی پر آئیس آئی پر حملے کیے جائیں تاکہ یہ ان کے پیسٹڈیٹ ہو جائیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا پانی روک لیے جائے تاکہ پاکستان کو ریگستان بنا کر بھوک اور پیاسہ مار دیے جائے مگر اللہ کے فضل اور کرم سے دو ہزار ساتھ تک ان کا یہ پلان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا دو ہزار ساتھ کے بعد پاکستانی پیٹریوٹس نے پاکستان سے عشق اور جنون کی حد تک پیار کرنے والوں نے اللہ کے رسول کے امتیوں نے وہ جن کی آئیڈیالوجی اسلام ہے جن کی آئیڈنٹیٹی پاکستان ہے جو صرف سبز گمبد اور سبز حلالی سے عشق کرتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پاکستان کے دفاع میں اپنی جان مال عزت و عبرو قربان کریں گے انشاءاللہ ہم نے اس کو بناتے ہوئے پچاس لاکھ شہدہ دیئے تھے ابھی اس کو بچاتے ہوئے ہم نے دس ہزار شہید بھی نہیں دیئے میڈیر چلیرن آج ہم تاریخ کے اس مور پر کھڑے ہیں کہ ہم پھر وہ اپنے بزرگوں کو وہی بات دوراتے ہیں کہ it is going to be now or it is going to be never and we decide to pay all price any price جو مرضی قیمت میں ادا کرنی پڑے اس پاکستان کی عزت و عبرو جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیں جو کچھ اس کے لیے دینا پڑے اپنے بچے قربان کرنے پڑے اپنی قوم کو قربانیاں دینی پڑے it's a price worth paying it's a life worth living it will be a death worth dying by god we are willing for it by god we'll do it پاکستان میں اس وقت جو systems خائم ہیں پاکستان کا political system پاکستان کا judicial system پاکستان کا economic model یہ تینوں کلاپس کر چکے ہیں امت مسلمہ کو کس بھی صدی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پاکستان میں دس سال ہو گئے ہیں دہشتگردی کی کیمپین کو چلتے ہوئے عدالت کے ذریعے ایک دہشتگرد کو بھی صدائے موت نہیں سنائی گئی پاکستان کی economy ابھی تک سود اور ربا کے نظام پر چل رہی ہے پاکستان میں غریب یتیم مسکین بیوہ محتاج جرت نہیں کر سکتے کسی طاقتور کے خلاف انصاف لینے کے لیے